موسیقی پروگرام الو اندانش کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان اور دوست محمد امین بنگش جی سامینی کرام یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام کام سیٹ اینورسٹی کے تاؤن سے پیش کیا جا رہا ہے دنیا میں مختلف قسم کی لوگ رہتے ہیں اور مختلف قسم کی ان کی خواہشات اور ان کی جبلتیں ہوتی ہیں تو آج بھی آپ کو ایسے شخصیت سے ملوانے کی میں کوشش کروں گا جو معذور تو ہیں لیکن انہوں نے معذور کو بالائے تاکرہ کے اپنی حمد کو جاری رکے ہوئے ہیں اور ایک کامیاب انسان کے طور پر ایک سٹوڈنٹ کے طور پر اور معاشرے کے ایک باہمت نوجوان کے طور پر سامنے آئے ہیں اور اپنے فرائضیں منصبی انجام دے رہے ہیں جی سامینی کرام بتاتا چلوں کہ آج ہمارے مہمان ہے یاسر باسی جو ہے اسسٹنٹ پروگرام آفیسر کام سیٹ یونیورسٹی میں جی تو سب سے پہلے میں جہان علم دانش میں یاسر بھائی آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور پھر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنی حمد کر کے ایک معاشرے کے باہمت نوجوان کے طور پر ابر آئے ہیں یہ سارے اس طرح منازل آپ نے کس طرح تے کی اور یہ بھی بتائیں کہ جو ہمارے سامین ہیں سننے والے ہیں وہ کس طرح آپ سے انسپائر ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی دل کی گہرائیوں سے کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم ہمیں عطا کیا اور ہمیں اس میں کچھ اپنے زندگی کے تجربات آپ کے سامنے رکھنے کے اپنے سامین کے سامنے رکھنے کا موقع ملا دیکھا جائے تو زندگی نام ہی ایک تگدو کا ہے ایک محنت کا ہے اس میں جہاں تک دیکھا جائے پرفیکشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہر ایک انسان کسی نہ کسی کسی نہ کسی پرابلم میں کسی معذوری میں کسی کمی میں پیداشی طور پر پیدا ہوتا ہے اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اپنی اس کمی کو کس حد تک مینج کر کے اپنے آپ کو اس معاشرے کا ایک مفید انسان اور ایک مفید فرد بنا سکتے ہیں جس طرح کہ آپ نے آج ایک بہت اچھا ٹاپک ہمارے ساتھ یہاں آکے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اس میں میں اپنی زندگی کے کچھ اہم تجربات آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا جس طرح کہ ہر ایک انسان جو کسی نہ کسی معذوری میں مقتلا ہوتا ہے اس کی زندگی گزارنا تھوڑا سا دوسرے لوگوں سے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اسے اس معاشرے میں رہ کر عام لوگوں کی طرح اپنی جو ضروریات ہیں مختلف ان کو پورا کرنا پڑتا ہے تو جب میں نے سٹارٹ میں اپنی سکولنگ شروع کی تو مجھے بھی کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا کچھ معاشرے تھی مسائل تھے کچھ میرے اپنی جسمانی پرابلم تھے ان کو ساتھ لے کر مجھے چلنا پڑا لیکن وقت کے گزرتے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح ہوا کہ چیزیں آسان ہوتی گئیں وہ بہت اچھا کچھ ایک بہت اچھا شہر ہے کہ مشکل ہے مجھ پہ اتنی بڑی کی آسان ہو گئے تو بلکل کچھ ایسا ہی ہوا کہ جب قدم بڑھاتا گیا بارش کا پہلے کترے کی ماننے جب اس وہ زمین پر گرتا ہے تو خوش زمین ہوتی ہے اس کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کو جذب ہو جائے لیکن اس کے بعد ایک منطلہ دار بارش ہوتی ہے اور پوری زمین کو چل تھل کر دیتی ہے بس کچھ ایسا ہی ہوا چلتے گئے آہستہ آہستہ کچھ مہرباں ملے کچھ دوست ملے انہوں نے موٹیویٹ کیا چلتے رہے اور بس آج اس مقام پہ ہیں اس میں مسہاری کریڈٹ خود کو نہیں دوں گا اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنے ماں باپ کو اپنے اساسوں کو اپنے دوستوں کو بلکل بھولنا نہیں چاہوں گا تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے کچھ اچھے مواقع مل گئے کچھ کومسیٹس یونیورسٹی میں کچھ قدردان مل گئے کچھ محبت کرنے والے مل گئے انہوں نے ہار میرے ہاتھوں کو پکڑا میرے دامن کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور مجھے اس پتھریلی زمین پہ چلنا سکھا دیا تو آج میں بہت خوش ہوں کہ میں اس مقام پہ بیٹھا ہوں اور اتنے سارے لوگوں کے سامنے میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ جب تک ہار نہیں مانتے آپ کو دنیا کی کوئی چیز ہارا نہیں سکتی آپ جب ذہنی طور پہ ہار جاتے ہو تو آپ کو چھوڑی سی چیز بھی آپ کو کابو کر لیتی ہے تو کبھی ہارنا مت سکھے چلتے رہنے ریعہ سر عباش صاحب یہ بتائیں کہ سکول میں مختلف قسم کے مسائل سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا یہ معذوری جوتی پیدائشی تھی یا اس کو بعد میں یہ جو معذوری آپ کو ابھی ہے ہو گئی اور اس نے پھر آگئی سکول میں جا کے سکول کے بعد پھر کالج کی سطح پہ آگیا اور اسی طرح جو دوسرے معاشرے کے افراد ہیں جس میں مختلف لوگ ہیں ان کا رویہ کس طرح آ رہا ہے جس طرح پہلے آپ نے ذکر کیا کہ مجھے بہت موٹیویٹ کیا گیا لیکن موٹیویشن کے باوجود بعض لوگ اپنی منزل تیہ نہیں کر پاتے تو آپ نے ان سارے چیزوں کو کیسے منیج کیا ان ساری چیزوں کو میں سم اپ کرنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی سٹوری میں جو میری اپنی زندگی کی سٹوری ہے جب میں کامسٹ میں پہلی دن آیا تو مجھے تھوڑا سا مسئلہ تھا کیونکہ ایک الگ دنیا تھی سکول کالج کی ایک چھوٹی دنیا تھی یہ بہت بڑی دنیا تھی میرے لئے جب میں انٹر ہوا اپنی کلاس روم کی تلاش میں جب میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا تو ایک ڈپارٹمنٹ کے سامنے سے میں گزرا تو ایک فرد سے میں نے پوچھا کہ بھئی میری اورینٹیشن کی کلاس کہاں پہ ہو رہی ہے تو وہ بندے کی شکل تو شاید مجھے یاد نہیں ہے لیکن ان کے الفاظ آج بھی میرے ذہن میں بلکل تر و تازہ ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا کہا کہ جو مجھے روح تک میں ادھر گیا انہوں نے کہا کہ انیورسٹی کی انتظامیاں کیسے کیسے لوگوں کو ایڈمیشن دے دیتی ہے اب یہ بات تو بڑی نیگٹیف تھی لیکن اس نے میری روح پہ ایسے پوزیٹیف اثرات مرتب کیے کہ اس چیز کو میں نے چیلنج بنایا اپنے سامنے رکھا اور میں نے دل میں سوچا کہ ایک دن میں ضرور یہ ڈگری حاصل کر کے ان کو دکھاؤں گا کہ کوئی چیز بھی دنیا میں impossible نہیں ہے جب آپ اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لیتے ہو کہ کسی بھی چیز کے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہو چاہے وہ کتنا مضبوط پہاڑ کتنی مضبوط چٹان ہی کیوں نہ ہو تو وہ آپ کے ارادوں سے زیادہ مضبوط ثابت نہیں ہو سکتی وہ خود بخود ذرہ ذرہ ہو کر آپ کے قدموں میں آگرے گی لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے ارادے پر اور آپ کی will power پر depend کرتی ہیں کہ آپ کتنے مضبوط ہو اندر سے باہری مضبوطی شاید اتنی میٹر نہ کرے جتنی کہ آپ کے اندر کی مضبوطی جو ہے وہ چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی زندگی گزارنے میں آپ کا مددکار ثابت ہو سکتے ہیں یہ بتائیں کہ کام سیٹ میں آپ کو کتنا عرصہ ہوا اور بحیثیت ایسسٹنٹ پرگرام آفیسر آپ کی کیا ذمہ داریہ ہیں اور ان کو کس طرح آپ منیج کر پاتے ہیں اور دوسری بات یہ بتا دیں کہ یہاں کی جو سٹوڈنٹس ہیں مختلف قسم کے جس میں میل فی مل اور آجتی طرح آفیسرز ہیں ان کا رویہ اور ان کا اٹیچوڈ کس طرح ہے اور کام سیٹ میں آ گیا آپ نے کس طرح محسوس کیا کام سیٹ میں جی میں تقریب دو ہزار گیارہ میں دسمبر میں میری پوائنٹمنٹ ہوئی تقریب ساڑے پانچ سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ میں اپنی ایسسٹنٹ پرگرام آفیسر کے بحیثیت سے میں اپنی ذمہاریاں آدھا کر رہا ہوں یہ ایک بہت خوشکوار میرا تجربہ رہا یہاں بہت سارے اچھے لوگوں کے ساتھ پالا پڑا بڑے جنہوں نے بڑا موٹیویٹ کیا اس چیز کو بڑا سراحہ لیکن ہمیشہ پھولوں کے ساتھ کچھ کانٹے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کی اس پر منثر ہے کہ آپ ان کو ان چیزوں کو نیگٹیف چیزوں کو کیسے پازیٹیف میں کنورٹ کرتے ہو یہاں کے جو لوگ ہیں بہت اچھے ہیں لیکن کچھ ہمارے معاشرے کی خرابیاں بھی ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں لیکن بات وہ ہی آکے ختم ہو جاتی ہے کہ آپ ان کو کیسے نیگٹیف چیزوں کو ان کو پازیٹیف میں کیسے کنورٹ کرتے ہو یہ ایک آرٹ ہے وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھ لیتے ہو اور کچھ سکھانے والا مل جائے تو بہت ساری پریشانیوں سے آپ وقت سے پہلے آپ بچ سکتے ہو تو بس اللہ کی ایک خاص مہربانی تھی مجھ پہ کہ اتنا مشکل راستہ میں تنہ تنہ چلا اور اللہ کے کرم سے میں آج اس مقام پہ ہوں آیان سرواج صاحب یہ بتائے کہ جو اسسٹنٹ پروگرام آپ اس سارے ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کو کس طرح آپ اپنے ذمہ داریوں کو کس طرح نبا رہے ہیں اور جہاں کے جو ماحول ہے جہاں کے جو لوکیشن ہے اور دوسری جو انوارمنٹ ہے ایڈوکیشنل انوارمنٹ ہے الحمدللہ کام سیٹ کا ایک نام ہے تو ان سارے چیزوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں میری بیسیکلی ذمہواریاں کافی ساری ہیں لیکن اس میں جو مین میجر جو میری ریسپونسیبلیٹیز ہیں اس میں یہی ہے کہ کانسلنگ ہے میرے پاس جو میری مجھے بہت پسند ہے بیسیکلی مجھے کانسلنگ کرنا میں زیادہ مزا آتا ہے کیونکہ اس میں مختلف مسائل ہوتے ہیں سٹونٹس کے وہ لے کے میرے پاس آتے ہیں وہ اکیڈیمک اور نون اکیڈیمک ایشیوز پہ آتے ہیں ان کو ان کو بتانا ان کو راستہ دکھانا یہ ایک رہبر کی طرح ہوتا ہے اس سے آپ خود بھی بہت کچھ سیکھتے ہو اور کچھ آپ کے پاس جو تھوڑا بہت ہوتا ہے آپ دوسرے کو بھی منتقل کرتے رہتے ہو تو رہبری تو ہے یہ ایک عظیم پیشہ ایک عظیم طریقہ کار زندگی گزارنے کا تو یہ میرے بڑا مجھے شروع سے ہی شوق تھا تو بس اللہ کی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اسی طرف اللہ تعالی نے بے جواب ہی دیا کانسلنگ کی طرف تو اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں جو پاس اوٹ سٹورنٹس ہوتے ہیں ان کے جتنے ایشیوز ہیں ڈگری ٹرانسکپ ریلیٹڈ ان کو بھی دیکھتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو گائے بگائے اس کے متعلق انفرمیشن بھی دیتا رہتا ہوں اس کے علاوہ میں ایک بات ضرور یا منشن کرنا چاہوں گا کہ کامسٹ ماشاء اللہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اگر آپ میں ایبلیٹی ہے آپ میں قابلیت ہے تو وہ آپ کی قابلیت کو مزید نکھار کے آپ کو ایک بہت اچھا اور مفید شہری اور ایک مفید ملک کا بہشندہ بنا دیتا ہے بس تھوڑا سا محنت کی ضرورت ہے اور وہ اگر آپ کے اندر محنت والی جذبہ موجود ہے تو ادارہ بہت اچھا ہے ہر لحاظ سے اور یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس چھوٹے سے شہر میں اتنا عظیم ادارہ مطلب کام کر رہا ہے جو ورنہ ادروائز ہمیں بہت دور دراز علاقوں کا سفر کرنا پڑتا پشاور جیسے بڑے شہر میں جا کے تعلیم حاصل کرنی چاہیے جیسے بہت مشکل تھا اور شاید ناممکن تھا لیکن اللہ کی خاص مہربانی ہے اس خطے پہ کہ اتنا عظیم ادارہ ہمیں ملا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی ترقی کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنی جو ہے اپنی کاوشیں اور اپنی جو ہے انرجیز اور توانائیاں اس کے لیے سرف کرنی چاہیے اس کی ترقی کے لیے آئیے بتائیں کہ کونسلنگ جس طرح آپ نے کہا کونسلنگ کہ اگر بات کی جائے تو آج کل کے زمانے میں کونسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے اکثر جو سٹوڈنٹس ہیں میٹرک پاس کرنے کے بعد ان کو اپنی راہ متعین کرنے کا کوئی خاص موقع یا ایسی طرح خاص ڈائریکشن نہیں ملتی جس پہ جا کے وہ اپنی مستقبل کو روشن بنا سکے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کونسلنگ کس حد تک ضروری ہے اور ہمارے معاشرے میں اور پھر ہمارے سکول اور کالجز میں کونسلنگ کی کہاں تک کمی پائی جاتی ہے اصل میں سب سے پہلے سب سے بڑی جو کونسلنگ ہمیں ملنی چاہے وہ ہمیں اپنے گھر سے ملنی چاہے ٹھیک ہے لیکن کچھ معاشرے کی کمزوریہ کہہ لیں کہ ہمیں وہ پراپر گائیڈ لائن نہ گھر سے ملتی ہے نہ ادھارے سے ملتی ہے نہ شاید وہ ہمیں اپنی گیدرنگ سے ملتی ہے تو بلکل ایسا ہی ہے کہ ہم بلکل آنکھیں بند کر کے اپنے تعلیمی کیریئر کا آغاز کرتے ہیں اور ہماری آنکھوں پہ پٹی ہی بندی ہوتی ہے جب ہم اختتام کرتے ہیں ہم چاہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور کچھ ایسا ہی معاملہ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو کمیاں کتائیاں ہم نے خود دوران تعلیم کیریئر کے فیل کی ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ہم وہ دوسروں تک کم سے کم ان میں کمی کی جائے اپنے جو ہمیں بہتر طریقہ کار لگتا ہے بہتر راستہ لگتا ہے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ راستہ ہے یہ آگے چل کے آپ کے لئے بہت مفید ہو سکتا ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے اندر کیا آپ کی سٹرنس کیا ہیں آپ کو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر فار ایکزمپل اگر آپ ایک اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں تو آپ کو انجینئر بننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شاید آپ ابھی انجینئرنگ تو کر لو لیکن آگے چل کے آپ کا انٹرسٹ وہ نہیں ہے آپ اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتے مجھے کسی کی ایک کوٹیشن یاد آ رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ وہی کام کرو جس میں آپ سب سے بہتر ہو آپ سے بہتر اس فیلڈ میں کوئی نہ ہو اب اگر ہم دیکھیں یہ باٹا سرویس جو کمپنیز ہیں یہ بیسیکلی تو مرمت کرنے والے ہیں لیکن یہ اپنی سکلز میں اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں کہ ان کی ملٹینیشنل کمپنیز ہیں لیکن جسٹ وہ اپنی سکلز کو اتنا پولش کر لیتے ہیں کہ وہ ایک سرٹن مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کوئی بھی پیشہ کوئی بھی وہ چھوٹا نہیں ہوتا چھوٹی تو انسان کی سوچ ہوتی ہے بس اچھے ہو آپ کو وہ ایڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں مزید محنت کر کے اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے آج آخر میں یاسر عباسی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے فیوچر فلیننگز کیا ہے اور بحیثیت میں معذور تو نہیں کہوں گا لیکن البتہ ایک باحمت جوان ضرور کہوں گا کہ اس کے باوجود آپ اپنی حمت رکھے ہوئے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں فیوچر فلیننگز آپ کی کیا ہے اور آخر میں ہمارے سامین کو کیا پیغام دیں گے جاتاک بات ہے فیوچر پلیننگ کی تو میرا پروگرام ہے ابھی میں ایم فل میرا کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ پی ایج ڈی کے لیے کسی فاران کنٹری کا رخ کرنا چاہوں گا اور یہی ہے کہ آگے بڑھ کے اسی انسیٹیوٹ جس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے اس کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہوں گا اور باقی فیچر تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں انسان صرف سوچ ہی سکتا ہے بہتری کے لیے باقی سب کو چلا کے ہاتھ میں اور میرا جو پیغام ہوگا سامین کے لیے اور ہم جیسے جو جس میں کچھ تھوڑی بہر ڈیسیبیلیٹی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہی ہوگا کہ بس اپنے اپنی کمزوریوں پہ نہیں اپنی اپنی سٹرنس پہ نظر رکھیں وہ ہمارے ایک ٹیچر تھے وہ بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں اگر کوئی ایک ڈیفیشنسی ہو تو ہم ساری زندگی اس کو دیکھتے رہتے ہیں وہ جتنی ہمیں اللہ تعالی نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو بس میری یہی درخواست ہے کہ اپنی اس ڈیفیشنسی کو اگنور کریں اور جتنی باقی صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دیکھنے کے سننے کی سمجھنے کی دی ہوئی ہیں ان پر فوکس کریں انہی کو آپ یوز کر کے یوٹیلائز کر کے انشاءاللہ ایک عالی مقام پہ پہنچ سکتے ہیں اور آپ کو اس مقام پہ پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے یاثر عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ جی سامین اکرامیت یاثر عباسی اسسٹینٹ فروگرام آفیسر کام سیٹ انہوں اس تیسے یقین ان کے باتیں آپ نے سنے ہوں گی مجھے تو یقین جانی یہ لگ رہا ہے کہ کاش ہمارے سارے جتنے ڈیسیبلیٹیز کی بات نہ کروں جتنے بھی ایبا لوگ ہیں جو اس قابل ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں وہ آگے میدانوں میں آکے پاکستان کا نام روشن کریں لیکن الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ نہ صرف اچھے نوجوان ہیں بلکہ جو ڈیسیبل ہیں جن میں ایک تھوڑی بہت کمزوری ہے وہ بھی اپنی محنت کو جاری رکے ہوئے ہیں تو آخر میں علماء اقبال کے شہر سے اختتام کروں گا احمد کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کونسی مشکل ہے جو حل ہو نہیں سکتا اسے کے ساتھ محمد امین بنگش کو کام سیٹ انیورسٹی ایوٹ آباد سے اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ پروگرام کام سیٹ انیورسٹی کے تعاون سے پیش کیا گیا پیش کیا گیا